نمشکار سواغت ہے آپ سبھی کا سپورٹس فیکٹ میں میں ہوں اجے تھاکور آئی پیل دوزار بائیس کی شروعات سے پہلے دلی کیپٹلز کے لیے ایک بہت اچھی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے دلی کیپٹلز وہی ٹیم جو لگاتار پچھلے دو سیزن سے شاندار پردرشن کرتے آ رہی ہے اور پچھلے سے پچھلے سیزن اگر ہم دیکھیں یعنی آئی پیل دوزار بیس میں فائنل تک کا سفر کیا اس کے بعد آئی پیل دوزار اکیس میں پلی آفز میں جگہ بنائی اس وجہ سے اب دلی کیپٹلز کو ایک بار پھر سے جیت کے دعویداروں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے لیکن اب آئی پیل دوزار بائیس کی شروعات سے ٹھیک پہلے اب ایسا لگتا ہے کہ دلی کیپٹلز کے لیے سب کچھ بڑیاں ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے خبر سامنے آ رہی تھی کہ ان کے سٹار پیسر اینرک نوکیا آئی پیل مس کر سکتے ہیں لیکن اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ انڈرک نوکیا جو ہے وہ ممبئی آ چکے ہیں آئی پیل دوزار بائیس کھیلیں گے آئی پیل دوزار بائیس میں اپنی سیوائیں دیں گے لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ نہ صرف دلی والوں کے لیے دلی ٹیم کے لیے بلکہ دلی کے جتنے بھی تمام فینز ان کے لیے بھی راحت کی جو سوگات ہے وہ لے کر آ رہی ہے دراصل وہ تاریخ سامنے آ چکی ہے جب انڈرک نوکیا آویلیبل ہوں گے اس دن سے میچز کھیلیں گے اور وہ تاریخ ہے اپریل سات یعنی سات اپریل دوزار بائیس سے انڈرک نوکیا ہمیں میدان پر اپنا جلوہ جو ہے وہ بکھیرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دراصل خبر ہے کہ سات اپریل کو جب دلی کیپیٹلز ڈی وائی پارٹل سٹیڈیم میں لکھنو سوپر جائنٹ سے بھیڈنے کے لیے تیار ہوگی اس سے پہلے انڈرک نوکیا آویلیبلیٹی کے لیے جو ہے اپلبد ہوں گے چین کے لیے اپلبد ہوں گے اور اگر سب کچھ بڑھیا رہا تو وہ ہمیں ڈی وائی پارٹل سٹیڈیم میں لکھنو سوپر جائنٹ کے خلاف کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو بتا دے کہ انڈرک نوکیا پر دلی کیپیٹلز نے بہت زیادہ بھروسہ جتایا ان کو ان کے ہی ساتھی کھلاڑی کگیسو ربادہ سے زیادہ ترجی دی گئی اور دلی کیپیٹلز نے انہیں میگا آکشن سے پہلے ریٹین کیا ساڑھے چھے کروڑ روپے دے کر دلی کیپیٹلز نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل رکھا اس وجہ سے انڈرک نوکیا کا کھیلنا دلی کیپیٹلز کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اب خبر ہے کہ دلی کیپیٹلز کے لیے وہ اپنی سیوائیں سات اپریل سے دیتے ہوئے نظر آئیں گے وہ ممبائی پہنچ چکے اس سمیے قورنٹیم میں ہے اور سب کچھ بڑیا رہا تو سات اپریل کو جو لکھناؤں کے خلاف دلی کیپیٹلز کو میچ کھیلنا ہے ڈیوائی پارٹنٹ سٹیڈیم میں اس میچ میں وہ ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے انڈرک نوکیا کے آئی پیل ریکارڈز کے اگر ہم بات کریں تو پچھلا دو سیزن ان کے لیے بہت خاص رہا ہے چوتیس ویکیٹس انہوں نے دو سیزن میں چھٹکا ہے اور آئی پیل دوہزار اکیس ان کے لیے بہت خاص رہا تھا جب انہوں نے بہترین بہترین جو سپیل ہے وہ ڈالی تھی ہے اسی وجہ سے دلی کیپیٹلز نے انہیں میگا آکشن سے پہلے ریٹین کر لیا تھا اس خبر میں فیلال اتنا ہی اور انڈرک نوکیا کی جو انکلوزن ہے وہ سات اپریل سے ہونے جا رہی ہے یعنی سات اپریل کے بعد سے دلی کیپیٹلز کی ٹیم گیندبازی میں بہت زیادہ مضبوط نظر آئے گی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پہلے دو مقابلہ جس میں انڈرک نوکیا کنفرم ہے کہ وہ نہیں کھیلیں گے کیا ان کی کمی بہت زیادہ کھلنے والی ہے آپ اپنی رائے مگمیٹ کے ذریعے ضرور بتائیں اور ایسے ہی اپڈیٹڈ خبروں کے لیے سبسکرائب کریں سپورٹس فیکٹ